اسلام علیکم جی دورست میں مرے نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو اندیسی کرپٹو گروہ اور اس چینل کے صرف اور صرف ایک ہی آسان سا مقصد ہے کہ آپ کو آسان آسان لفظوں میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں سکھانا ہے انویسمنٹ کیسے کرنی ہے اور سار سار میں آپ کو ٹیکنیکل انیلیسس بھی سکھاتا رہتا ہوں جو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو سکھاؤں گا اور یہ بڑی یوسفل ہو سکتی ہے آپ لیے ویڈیو کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ لیوں کو بتاؤ ہوں گا کہ ایچ بار کی پرائیس اوپر کہاں پہ آگے جا سکتی ہے اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز لائک کریں اس کو اور شیئر کریں میں نے ایچ بار کی یہ ویڈیو پوسٹ کی تھی ساری ڈیٹیل میں یہ ایچ بار کی ویب سائٹ ہے اس ویڈیو پروجیکٹ اور اس میں میں نے کافی بڑی ہولڈنگز رکھیں ہی اپنی کیونکہ اس لانگ ٹرم ویڈیو پروجیکٹ اچھا اگر آپ تھوڑا سا مارکٹ کو آج دیکھ لیں تو مارکٹ جونسا ہے اس وقت آپ کی آپ کا جو فینٹم ہے وہ سب سے زیادہ گرا ہے 0.7 پر گیا ہے اور اگر آپ اوورال دیکھیں بیٹ کوئن جونسا ہے وہ 1.2 پرسنٹ گرا ہے اور ٹوٹل مارکٹ جونسا ہے وہ 2.2 پرسنٹ گرا ہے اس کا باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سا کوئن زیادہ گر رہا ہے کچھ کوئنس نے بڑی اچھی وہ بھی لگائی ہے جیسے تیرا اس وقت بڑی اچھی پرائس میں ہم آج کے ٹاپک پر چڑھتے ہیں کیونکہ میں اس میں آپ کو بسکلی سکھاؤں گا ایک سمپل سا ٹول یوز کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹول سے آپ کیسے گیس کر سکتے ہیں کیسے آپ ٹاپس اور بوٹم کی جو رینج ہے اس کو فائن� کیونکہ جیسے پرائس جونسی ہے وہ ہمیشہ آپ کی اس طرح سے اوپر نیچے اوپر نیچے بناتی ہے اور اگر یہ نیکس والا ہائے پیچھلے والا ہائے سے اوپر ہو اور پیچھے والا لو نئے والے لو سے نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوہر ہائے ہے اور یہ ہائر ہائے ہے ہائے والے لو ہائے بولنے کیونکہ یہ لوہر ہائے ہیں جو بن رہا ہے بھی یہ اس والے لو سے اوپر ہے اور یہ لو ہائے جو بن چکا ہے وہ اس والے ہائے سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائس ابھی بھی اسی پیٹرن میں چل رہی ہے جو کہ بول رن کہلاتا ہے جس کو اپ ٹرینڈ کہتے ہیں اچھا اس وقت ہم لانگر بگر پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں ہم پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ اور ہم اس وقت ہم اس وقت شورٹ ٹرم ٹریڈ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت سوئنگ ٹریڈ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اس کے اندر کے اگر کس نے کرپٹو میں انویسٹ کرنا ہے تو کیا کس لیول پہ اس کو بائی کیا جائے تو میں نے آپ کو بڑا آسان سا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے پہلے کہ آپ اگر لانگ ٹرم انویسمنٹ پوائنٹ او ویو سے سوچ رہے ہیں تو آپ کی یہ جو ٹرینڈ لائن ہے جب بھی پرائیس آپ کی ٹرینڈ لائن کے پاس آتی ہے ادھر آپ نے بائنگ کرنی ہے آپ نے بائنگ یہاں پر نہیں کرنی یہاں پر نہیں کرنی اچھا جی اب یہ کیسے پتا لگے کہ جی یہ جو ہائی بنا تھا اس کا لو کہاں پہ آ کر رکے گا جو گر رہی ہے پرائیس ہی کہاں پہ آ کر رکے گی اور پھر جو نیکسٹ ہائی ہے وہ کہاں پہ جا کے بنے گا وہ میں آپ کو بڑا کوککلی دو ٹولز بتا دکھا کے آپ کو سکھانے لگوں اس وقت میں نے منتھلی کا چارٹ کھولا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم شورٹ ٹرم ٹرینڈ نہیں کر رہے ہم اس کو لانگ ٹرم سپورٹ میں خرید کے رکھنے لگے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس کو ہم نے ہولڈ کرنا ہے فور سم ٹائم آپ دیکھیں کہ جب اس باٹم سے پرائیس اوپر چڑھی تھی تو ایک دو ایک کینڈل اس وقت ایک مہینے کو ریپریزینٹ کر رہی ہے تو کتنا ٹائم لگا تھا ایک دو تین مہینے لگے تھے ٹاپ پہ جانے میں اور اس کے بعد بھی ایک دو تین چار مہینے پرائیس گری تھی پھر اس کے بعد ایک دو مہینے پھر پرائیس چڑھی تھی اور پھر ایک دو تین چار پانچ چھ ساتوہ مہینہ اولموسٹ ہو گیا نہیں میرے اکھیال ہے کہ اس کو ایسے پڑھ لیتے ہیں ایک دو تین چار مہینے چڑھی تھی اور اس کے بعد پھر پرائیس یہاں سے نیچے گرنا شروع ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتوہ مہینہ ہے جو گر رہی ہے پرائیس آپ نے جو باٹم ہے اس کو کیسے دیکھنے اس میں یہ کوئی راکٹس آئیں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہارڈ ان فاسٹ رول ہے اس جسٹ اٹھول فور یو تو فائنڈ آٹھا سم لیولز ان دس تو ہم یہ دیکھتے ہیں ایک تو ٹول کا نام ہے جی فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹھیک ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بوٹم جو بھی ہمارا نیا بوٹم بنا تھا وہاں سے دیکھیں یہ یہ ہائے گئی اور اس کے بعد یہ بوٹم بنا تو اب اس والے بوٹم سے یہ والا بوٹم اس والے بوٹم سے اوپر ہے تو اب یہاں سے پرائیس چیڑنا شروع ہے تو ہم یہاں سے لیں گے ٹھیک ہے تو ہم جو بھی ہمارا پریویس بوٹم بنا تھا ہم لیٹس ایک ڈیٹا کو کٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں تک data ہمارا جونس ہے وہ کٹ کرتے ہیں wait a minute wait a minute wait a minute okay i need to change the chart type i think i need to go in this chart اور پھر ہم اس کو data کو کٹ کر پائیں گے yes تو ہمارا یہ top بنا اور اس کے بعد price گرنا چھڑ ہوئی تو ہم نے دیکھنا کہ کہاں تک price گر سکتی ہے تو let's say ہم نے یہ bottom تھا ہم نے اس bottom سے اس والے tool کو لیا اور جہاں تک top بنا تھا ہم وہاں top تک لے گئے اس کو تو آپ کے پاس کچھ بڑے important key levels ہیں 0.6 golden level بولتے ہیں یہ fabonacci retracement کا golden level ہے آپ اس level کے magic ایسے ایسے دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے لیکن ابھی ہم اس کو simple لگتے ہیں تو آپ نے یہ fabonacci اس tool کا نام ہے جی fabonacci retracement آپ نے یہ یہاں سے جہاں پہ جو top بنا تھا اس کے بعد price گرنا چھڑ ہوئی ہے تو آپ نے وہ لگا لیا اب let's say آپ کے پاس ایک important level آپ کو یہ tool یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ایک important level یہ ہے ایک important level یہ ہے اور اگر prices سے نیچے چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ نے lower low بنا دیا جانے چاہیے پرائیس یہاں سے ہم نے start کی ہے اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ جو گر رہی ہے پرائیس یہ کہاں پر جا کر رکھے گی normally 0.6 level جونسا ہے that is a very very strong support for any retracement اچھا اس retracement اس کا مطلب یہ نہیں کہ 0.6 سے نیچے نہیں جائے گی 0.6 سے نیچے بھی جاتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے 0.7 is the next important level یہ 0.7 والا ٹھیک ہے یہ دو آپ نے کوئی بھی retracement ہونی شروع ہوتی ہے تو آپ نے ان دو کو ضرور شوچنا ہے لیکن retracement different types کی ہوتی ہیں جیسے ایک retracement ایسی ہے پھر ایک چھوٹی ہوئی ہے اور پھر اوپر ہوئی ہے اور پھر ایک بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو چھوٹی ہیں وہ بعض اوقات یہاں سے پرائیس ہو کے یہاں پر بھی جاتی ہے اور پھر واپس اوپر جاتی ہے اور پھر اس والے level پہ آتی ہے سو جب بھی پرائیس ریٹریس ہوتی ہے وہ اپنے پریویس کو جو سپورٹ ہوتی ہے اس سے ریزسٹنس لے کے واپس آتی ہے اگر retracement پوری ہو رہی ہے اس کو ہم سمپل رکھتے ہیں کہ آپ کا یہاں سے شروع ہوا اور اس نے بیسیکلی اس نے 0.6 پہ سپورٹ لی کینڈل جو انسی ہے بند 0.6 سے اوپر جا گئی ہے اس دوران میں کینڈل پرائیس نیچے گئی ہے لیکن پھر واپس آگے در بند ہوئی ہے پرائیس 0.6 پہ اس نے سپورٹ لی اب 0.6 کا ہمیں پتہ لگی ہے اب ہم نے یہ بتا لے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار اب اس سے اوپر آگے کتنی جائے گی پرائیس اس کا جو نیکس ٹول ہے وہ یہ ہے یہ فیبناچی ریٹریسمنٹ بتا دیا آپ کو میں نے اس کے بعد فیبناچی ریٹریسمنٹ ایکسٹینشن فیبناچی ایکسٹینشن ایک ٹول ہے آپ کا اس اس ٹول کو آپ یوز کرتے ہیں اب نیا ہائی کیا بنے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کہ یہ بوٹم تھا یہ ٹاپ بن گیا اس کے بعد پرائیس گرنا شروع ہوئی اور یہ اس کا بوٹم بنا ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے جائے گئے یہ اس کا بوٹم بنا اب اس کے بعد پرائیس اوپر چڑھنا شروع ہوئی اور آپ نے کہا اوکے یا تو پرائیس ادھر جائے گی اور ادھر سے ریزسٹنس لے کے واپس آئے گی تو پھر کیا بنے گا پھر کیا بنے گا اگر یہاں سے جاتی ہے پرائیس اور یہاں سے ہی واپس آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لور ہائی بنا اس والے سے ٹھیک ہے تو اب ایسا ایسا ڈینجرس تھی ٹھیک ہے لیکن اگر پرائیس اوپر جاتی ہے اور اس والے ہائے سے اوپر چلی جاتی ہے پرائیس اب وہ کون سا لیول ہے جہاں پہ جا کے رکھ سکتی ہے پرائیس وہ لیول ہیں جناب ون ون پوئنٹ ٹو اور ون پوئنٹ فور بھی کچھ کیسز میں ہوتا ہے آہ ساری ون پوئنٹ سکس بھی کچھ کیسز میں ہوتا ہے یہ وہ تین امپورٹن لیول ہیں اس کے علاوہ اور بھی آپ لائنے لگا سکتے ہیں اگین میں پوئنٹ پھر سے آپ کو کلیر کر دوں جب اگر اگر تو یہاں سے اور اس کے پھر آپ ڈے میں پارڈے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بوٹم بنا تھا جو چھوٹی ریٹریسمنٹ بنی ہے وہ ایسے کر کے اس والے بوٹم سے نیچے نہیں گئے آہاں اب ہم بول ران میں آگئے ٹھیک ہے اب یہ والی اس کو آپ نے تب تک ووچ کرنا ہے جب تک اگر تو یہ پرائیس اس سے اوپر ٹچ کر کے نیچے آتی ہے اور پھر ایسے جائیں گے نا پرائیس کبھی بھی ایسے نہیں جاتی اوپر ٹھیک ہے تو کون سے وہ لیول ہے ایک لیول یہ ہے بڑا امپورٹنٹ اور ایک لیول یہ ہے بڑا امپورٹنٹ اور ایون ایک لیول یہ بلا بھی ہے تو ایک تو ہم نے دیکھنا کہ بولڈرن کنفرم ہے کہ نہیں اچھا ٹول پہ میں آ رہا ہوں واپس اور اس ٹول سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایچ بار کی اب جو نیا لیگ اپ بنے گی وہاں پر کیا پرائیس ہو سکتی تو اب ہم ڈیٹا کروان کرتے ہیں تھوڑا سا ایک مینا اگلا گزرا یہ تو بھئی بڑا سلو چال رہا ہے اچھا یہ دیکھیں ایک مینا چال رہا ہے جی اس کے بعد دوسرا مینا ٹھیک ہے جی اور تیسرا مینا اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر میں نے آپ کو دخوا رہا ہے یہ جو تیسرا مینا تھا اس میں پرائیس ایک دفعہ اس سے اوپر ٹچ کر کے آ گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ہائر ہائیس نے بنا لیا ہے اب یہ چوتھے مینا میں چال رہے ہیں اس وقت ہم اور یہ کون سا مینا آ گیا ہے اکتوبر ٹھیک ہے اکتوبر یہ نیچے دیکھا کریں نیچے جب میں باہر اس پر لے کے جاتا ہوں نیچے لکھا ہوا رہا تھا اچھا آپ لوگ کے پاس نہیں آ رہا ہے اگر میں اس کو تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں ٹاکے ٹائم لائن اب آپ لوگ کو نظر آئے گا تو یہ دیکھیں دے میں اس پر باہر لے کے جاتا ہوں نیچے مند سا رہا ہوتا تو اکتوبر میں بھی ہم بیٹھے میں اور اب ہم چلا رہے ہیں اس کو اکتوبر میں چلتا 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 اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کتنی کتنی دیر پرائیس اس زیرو پینٹ سکس کے اوپر ایکشن کرتی رہی ہے اگر ہم یہ ڈیز میں چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ والا منت جو انسا ہے یہ یہ چلتے چلتے اوپر گئی ہے یہ ریٹریسمنٹ بان رہی ہے یہ والا منت یہ والا منت اس والے منت سے اوپر گیا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ جب آگے ہونے والا ٹائم ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ سکیں کہ وہ کیا رہا ہے ڈرے نہیں اچھا جی اس کے بعد یہ نیچے جا رہی ہے پرائیس ٹھیک ہے جی نیچے جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے اب بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں پتہ لگا کہ یار اچھا اچھا یہ ایک ایک ہائے بنا تھا یہ لو بنا تھا اور اس کے بعد یہاں سے پرائیس ہو کے واپس آئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اگلا اگلا ہائے ہائے نکالنا ٹھیک ہے تو اب لیٹسے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کون سے مہینے میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ اس کے بعد پرائیس چلنا شروعی تھی نا تو یہ باٹم تھا اب ہم نے اس باٹم سے فیبناچی ریٹریسمنٹ کو دیکھا یہاں سے اٹھایا اور ہم نے دیکھا کہ اچھا باٹم یعنی کہنا zero point six اور zero point seven eight سے کے پاس کہیں پہ بن سکتا ہے اور اس کے بعد آگے جائے گی پرائیس ہم اس وقت جنوری میں پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے نا اب آگے دیکھتے ہیں پرائیس ایکشن کیا ہو رہا ہے پرائیس نیچے جا رہی ہے اوپر گئی ہے ٹھیک ہے جی ابھی یہ والا جو باٹم بن رہا ہے اس والے باٹم سے نیچے نہیں گیا تو ابھی we are still in uptrend ٹھیک ہے اب اب this is a very very important time اپرل میں پہنچ چکے ہوئے ہم یہ والا جو باٹم میں نے آپ سے کہا تھا یہ والا جو باٹم بن رہا ہے اگر یہ اس والے باٹم سے نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا بنا ہے in a long run ہمارے پاس higher high تو بنا ہے لیکن lower low بن گیا یہ low تھا نا اور اگر یہ سے نیچے چلا جاتا ہے lower low بن گیا تو اس scenario میں کیا ہوگا price can go like this and test the previous low level اچھا اور اگر یہ سے اس والے low سے یہ والا low نیچے نہیں جاتا تو اب price اوپر کتنی جائے گی اب وہاں پر آپ نے tool use کرنا جیسے میں نے آپ کو پہلے use کر کے دکھایا تھا آپ اس والے low سے نئے high تک لے کریں گے تو یہ آپ کو باٹم بتا رہا ہے اب آپ کو let's say bottom مل گیا تو اس والے low سے اس والے low سے نئے high تک لے کر جائیں گے اور نیا جو باٹم بنیا وہاں پر جا کے click کریں گے تو price can go to 0.59 level price can go to 0.71 level price اچھا کتنا ٹائم لگے گا جی اگر تو یہ bottom complete ہو گیا تو پچھلی دفعہ ایک دو تین مہینے لگے تھے اس لیول پر نیا high بنانے میں اس کے بعد ایک دو تین چار مہینے لگے تھے آپ کے پاس ایک دو تین مہینے پھر سے لگے تھے اگلا high بنانے میں اور اگر یہ bottom آ گیا ہے ہمارے پاس تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر اس وقت اپرل میں ہیں تو میں جون جون جولائی اور میکسیمم اگست میں ہم یا تو اس لیول پر بیٹھے ہوں گے یا اس لیول پر بیٹھے ہوں گے یا ہم اس لیول پر بیٹھے ہوں گے اگر مارکٹ بہت زیادہ بلش ہو جاتی ہے اب آپ گین دیکھیں کیا ہے آپ اگر اس کو یہاں پر خرید رہے ہیں تو آپ اپنا گین دیکھیں کیا ہے آپ کا گین ہے اب یہاں سے لے کے اگر یہاں تک بھی جاتے ہیں تو 281 پرسنٹ گین آپ اگر یہاں سے لے کے یہاں تک جاتے ہیں تو it is 370 پرسنٹ گین اور اگر آپ یہاں سے لے کے یہاں پر جاتے ہیں تو 469 پرسنٹ گین جو مارکٹ اس وقت کر رہی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھ کے اس میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے میں آج کیوں بیٹھا ہوں اور اس لیے بیٹھا ہوں سیچڑے والے دن بھی کہ آج ٹائم ہے بھائی پوزیشن کھولنے کا آج ٹائم ہے خریدنے کا آج باٹم بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دن کے اندر فینٹم آپ کا پندرہ پرسنٹ گرہ ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا وان گرہ اگر آپ ایک ویک اٹھا لیں تو تیس پرسنٹ سستہ فینٹم مل رہا ہے اٹھارہ پرسنٹ آپ کو ایچ بار سستہ مل رہا ہے اگر آپ ایک منتھ اٹھا لیں تو فورٹی سکس پرسنٹ ریٹریسمنٹ آئی ہے فینٹم کے اندر سکسٹی فورٹی سکس پرسنٹ رون آپ کو سستہ مل رہا ہے کینکہ اور ایچ بار کی طرح 39% یعنی کہ ایک مہینہ پہلے اگر آپ نے ایچ بار خریدہ ہوتا اس سے 39% سستہ مل رہا آپ کو اب کوسچن یہاں پر یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے تابش یہ آپ کا آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ہمیں رول سمجھ آ گیا کہ اگر تو رول اسی طرح سے چل رہا ہے کہ ہمیں رول سمجھ آ گیا کہ اگر پیٹرن یہ چل رہا ہے کہ یہ ہائے بن رہا ہے لو بن رہا ہے ہائے بن رہا ہے لو بن رہا ہے تو بھی اور اگر یہ اس کے بعد اوپر چاہتی تو پھر یہ اس طرح کے پیٹرن میں چل رہی ہے پرائیس تو ہم بول رن میں ہیں لیکن کیا وٹ ایف اگر یہ اس سے نیچے جلی جاتی ہے پھر کیا ہوگا یس ڈین آپ بھائی اگر یہاں پہ پوزیشن کھول رہے ہیں نا اس طرح کی انسرٹن سیچویشن میں تو آپ پوزیشن پہلی بات تو سٹاپ لوس کے بغیر دیکھو لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا سٹاپ لوس دیکھیں رسک کیا کر رہے ہیں آپ آپ نے اپنا سٹاپ لوس اس بوٹم سے نیچے نہیں نا جانا چاہیے کیونکہ اگر اس بوٹم سے نیچے چلا گیا تو یہ والا لو اس والے لو سے نیچے بن جائے گا ٹھیک ہے تو یوں جو ٹرینڈ ڈیورسل ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ آپ رسک کیا کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک نو پرسنٹ دس پرسنٹ آپ اپنی انویسمنٹ لگایا ہے یہ سو ڈالر لگایا تو دس ڈالر آپ اپنے رسک کر رہے ہیں اور یہاں سے اگر پرائیس واپس اوپر جاتی ہے آپ یہاں پر انٹری لی ہے اور پرائیس اگر وہ جو نیا ہائی بننے جا رہا تھا میں کیا بتایا تھا میں نے آپ کو وہ میٹ گیا ہے برحال کہیں پہ یہاں پر ہی تھا ایک تین سو دس پرسنٹ ٹھیک ہے تو آپ تقریباً تین سو پرسنٹ گین لے رہے ہیں اپنی انویسمنٹ کے پر دس پرسنٹ رسک کر کے تین سو پرسنٹ گین لے رہے ہیں so this is a very 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 good time اگر آپ کو کرپٹو میں بلیب ہے اگر آپ کو ان پروجیکس کے اندر بلیب ہے تو these are the times جب bottom بن رہے ہیں according to this according to these according to these tools ٹھیک ہے اور یہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسی طرح ہی ہوگا آپ کے پاس یہاں پر 0.7 پرسنٹ کے پر جا سکتا ہے جو آپ پاچ 0.1 پرسنٹ پر خریدنا ہے لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے stop loss نہیں لگانا stop loss نہیں لگانا کیونکہ تھوڑا سا چھوٹا سا stop loss ہے ہمیں ہلکا سا کر کے نکل گیا آپ پر ہماری position چلی جائے گی میں stop loss کے بقید trading suggest نہیں کرتا لیکن let's say آپ نے spot میں holding کرنی ہے ٹھیک آپ نے کہا یا میں hold کروں گا اس کو لیکن اگر downtrend شروع ہو گیا پھر بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے پرائیس کبھی ایک لائن میں اوپر نہیں جاتی ہمیشہ ایسے ایسے جاتی ہے اسی طرح پرائیس کبھی نا ایک لائن میں نیچے بھی نہیں جاتی پرائیس نیچے بھی ایسے ایسے جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ let's say اگر یہاں پر position گھول رہے ہیں اور کوئی stop loss نہیں لگا رہے let's say یہ low بنتا ہے اس نے اپنی ایک retracement بنانے جانا ہے اس کے ساتھ اس میں آپ اسی ٹول کو ultra use کرنا شروع کر دیتے ہیں کیسے اب یہ دیکھیں اوپر سے نیچے لا رہے ہیں let's say یہاں پہ جاتا ہے تو یہ کہاں سے bounce ہو کے واپس آ سکتی پرائیس میں نے کیا کہا تھا 0.6 بڑا important level ہے 0.78 بڑا important level ہے آپ نے let's see یہاں بھی position کھولی ہے اور اب آپ کا bottom بنا ہے اوہ جی trend ٹوڑ گیا اب یہ واپس جا رہا ہے retracement لینے یا یہ ادھر سے لے کے واپس آئے گا یا یہ ادھر سے لے کے واپس آئے گا یا یہ اس level پہ لے کے واپس آئے گا most probably یہاں سے لے کے واپس آئے گا تو یہاں سے ایک نیا lower high بنائے گا اور پھر نیچے جائے گا تو which means اگر آپ نے یہاں پہ position کھولی بھی ہوئی ہے تو you can still make this money in the pull back ٹھیک ہے جی یا جو ڈاؤن ٹرینڈ کی جو retracement بنے گی کیوں کیونکہ price نے کبھی ایسے نہیں گرنا پرائس نے ایسے ایسے گرنا ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے یہاں پر position کھولی ہے آپ نے یہاں پہ جا کے sell کر دی اس کو you are still in a very good اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر آپ ایک اچھے decedience لے سکتے ہیں آج میں کیا کروں بیٹھ کے آج میں نے کیا کیا جی بیٹھ کے کہ ویڈیو بڑی لمبی ہوگی بیس منٹ کی اس ویڈیو کو بند کرتے ہوں اس کے بعد میں update کی ویڈیو قلادہ بناتا ہوں میں نے basically بیٹھ کے کیا کیا میں نے کہا جی وہ coins جن کے جن کی RSI bottom پہ لگی ہوئی ہے oversold ہوئے میں اور اپنی پچھلے bottom کے پاس آئی بھی price میں نے وہ buy کرنے شروع کی ہیں میں ابھی ٹھیک ہے نا جی this is my way یہ میں buy کر رہا ہوں long term کے لیے ٹھیک ہے یہ میں trade اگر آپ نے کرنی ہے اسے میں کبھی بھی نہیں آپ کو کرنے دوں گا میں trade آپ کو confirmation کے بغیر entry نہیں لینے دوں گا ٹھیک ہے لیں یار اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہے میں لیے دعا کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو بہت complicated لگی ہے تو کومنٹس میں ضرور لکھیں اور آسان طریقوں سے سمجھا دوں گا سمپل سا rule ہے یار کہ آپ کا جو bottom بنتا ہے وہاں پر آپ نے tool لگانا ہے آپ کا جو high بنا ہے وہاں تک لے کے جانا اس میں آپ کو 0.6 0.7 are the key level جہاں پر وہ support لے کے price اوپر جا سکتی ہے again اور اسی طرح پھر جو fabonacci extension ہے اس کا بڑا quick آپ کو میں وہ دے دیتا ہوں کہ جی آپ کا یہ bottom بنا تھا یہ high بنا ہے یہ آپ کا نیا bottom اگر آپ نے identify کر لیا تو next level کیا ہو سکتے ہیں پرائس کہاں پر جا سکتی ہے اس طرح سے آپ next top کو پہچان سکتے ہیں لے یار اپنا پر روضہ خیال رکھیں خوش رہ ملی دعا کر دیں یہ ویڈیو آپ کو hopefully سکھنے کا بڑا موقع ملا ہوگا یہ ہی ساری چیزیں باقی سارے کے سارے coins میں ہو رہی ہیں یہ ہی ساری چیزیں آپ سارے کی سارے اس میں لگا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ tools combine کر کے decisions لیتے ہیں لیکن یہ ایک basic basic میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کوئی بڑی rocket science نہیں ہے trading view میں یہ available ہے اس کی details میں جائے بغیر آپ اگر یہ points levels کو ریکھ لیں تو آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ یار انہی levels کے اوپر price action لیتی ہے یہ دیکھیں یہ میں دیکھ رہا تھا بھی کہ اگر اس والے bottom سے اٹھایا ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ high بنا تو دیکھیں کہاں سے جا گیا اس نے price نے پرائس نے action لیا ہے sorry یہ bottom two up لگا ہے میں آپ کو ایک simple بڑا quickly دکھا دوں کہ آپ کا یہ bottom let's say آپ نے یہ bottom اٹھا لیا ٹھیک اور یہاں تک گئی تو پہلی دفعہ جب price اوپر گئی تو zero point six level کے اوپر آ کر اس نے support لی اور پھر واپس اوپر گئی اب اگر وہ اس سے نیچے بھی جاتی ہے تو یہاں پہ support لے سکتی ہے ٹھیک ہے تو again اور یہ کہتے ہیں now the price is going to test this bottom now the price is going to test this bottom اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہے میں لئے دعا کر دیں اللہ حافظ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں